السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم لے کر آئے ہیں فیسٹ فرائر کی ریسپی دیکھیں جب آپ اس طرح سے بنائیں گے دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی تھی آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بنی ہیں آئیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لے لیا تھا آدھا کلو دیکھیں مچھلی مچھلی کو ہم نے اچھے سے دھول دیا تھا دھول اب اسے دھر رکھ دیں گے اب اس کے بعد اس کا مسالہ تیار کریں گے ایک ٹیبل اسپون ہم نے لیے زیرے کا پورڈر ہاپ ٹیبل اسپون دیکھیں ہم لیں گے کالی مریج کا پورڈر اور اس کے بعد ہم لیں گے تیکھی والی لال مرچی ایک چمچ آپ مرچی اپنے ٹیشٹ کے حساب سے اس میں شامل کر سکتے ہیں جتنی آپ کم زیادہ کھاتے ہوں اس کے بعد اس میں ہم کلر کے لیے حلدی استعمال کر رہا ہے دھنیا کٹی ہوئی لیا ہے گرم مسالے کا پورڈر ہے ہاپ ٹیبل اسپون اور اس کے بعد دیکھیں دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے آمچور پورڈر یہ دیکھیں آپ جتنا کھٹا کھانا پسند کرتے ہیں اس میں آمچور پورڈر شامل کریں گے پہلی بار آئے ہو تو بل کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹوکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اب اس میں دیکھیں ڈیل ٹیپر اسپون ہم اس میں شامل کریں گے آدھرا گلیہ سن کے پیشت تھوڑی ہم خوشبو کیلئے گستوری میتھی کا استعمال کر رہے ہیں آپ جائے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں آدھی کٹوری ہم نے بیسن کر لیا آدھی کٹوری ہرا روٹ کر لیا ہے نمک ٹیشت کے حساب سے آپ شامل کریں گے پھر اس طرح سے مکس کر لینا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا تھا اب اس میں ہم شامل کریں گے لیمان جوس یہ دیکھیں لیمان جوس شامل کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی پتلا ہمیں نہیں کرنا ہے یہ پیشت یہ دیکھیں پانی ڈال کے اس طرح سے اچھے سے فیٹ لینا ہے دیکھیں ہم نے پیشت بنا لیا اب اس میں ہم نے مچھلی ڈال دیا ہے اس طرح سے مچھلی ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو مچھلی میں مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے پلیز اگر چینل پہلی بار آئے ہوں تو بیل کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں سے مچھلی میں مسالہ لگا دیا ہے اچھے سے اب اسے رکھنا نہیں مسالہ لگانے کے بعد اس میں نماغ لیمان سب پڑھائے تو اسے فوراں ہی فرائے کر لینا ہے اب ہم مچھلی کو فرائے کر لیں گے ایک ایک کر کے اسے آرام سے اسے ڈالیے گے اس طرح سے فرائے کر لینا ہے مچھلی میں تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے دیکھیں ماشیلہ سے دم مسالہ اس میں جو ہم نے لگایا ہے وہ اترانے کیتے اچھے سے اس میں مسالہ لگا ہے دیکھیں مچھلی فرائے ہو چکے اب ہم انہیں نکال لیں گے جو ہمارے پاس دوسرا بیچ بچا ہے اسے ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر ہماری ریسپی آپ کو پساد آتی ہے تو کومنٹ میں بتایا کریں یہ دیکھیں ہم اس طرح سے اسے نکال لینا ہے یہ دیکھیں ماشیلہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے اب ہم نے جو دوسرا بچ تھا اسے بھی فرائے کر لیا تھا اس طرح سے ہم نے اسے ایک برطن میں اسے رکھ دینا ہے اب اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سے شامل کریں گے دیکھیں کھٹائی پوڈر کھٹائی پوڈر اس طرح سے شامل کر کے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہم نے کھٹائی پوڈر اس میں شامل کیا ہے اچھے سے مچھلی میں لگ جائے تو بہت اچھا ٹیش رہتا ہے اب اسے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اس طرح سے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوئی تھی دیکھیں مسالہ جو ہم نے مچھلی میں لگایا ہے وہ نکلا بھی نہیں ہے بہت ہی اچھے سے کوٹنگ ہوئی تھی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں اب ہم اسے توڑ کر دکھاتے دیکھیں کتنے اچھے سے مچھلی ایک دم پاک چکی ہے اندر تک اچھے سے مسالہ بھی چلا گیا ہے اچھے سے مچھلی پاک چکی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے اسی طرح کی اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ